ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسس کریں گے شمیٹ ریاکشن یا جسے کچھ لوگ سکمیٹ ریاکشن بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھلی شمیٹ ریاکشن ہے اور شمیٹ ریاکشن موڈیفائیڈ کرٹیس ریاکشن ہے یعنی کرٹیس ریاکشن کا ایک موڈیفکیشن ہے اس میں بھی ڈیگریڈیشن ہوتا ہے یعنی ریاکٹنٹ کے کمپیلزن میں پرڈکٹ میں ایک کاربن کم ہوتا ہے اور اسے ہم ریایڈمنٹ بھی کہتے ہیں سیمیٹ ریایڈمنٹ ریاکشن کیونکہ اس میں ریایڈمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ریاکشن میں ہم امائنز جنرلی پرپیر کرتے ہیں لیکن اس سے ہم امائنز بھی پرپیر کر سکتے ہیں اور نائٹرائلز بھی پرپیر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امائنز امائنز کی اوپر ہمارا فوکس رہے گا کہ امائنز ہم پرپیر کیسے کر سکتے ہیں دیکھو اگر ہم کوئی بھی کارباؤگزلک ایسیڈ لیں گے چاہے وہ الیپیٹک ہو ایرومیٹک ہو سبسٹیوٹڈ ہو یا انسبسٹیوٹڈ ہو کوئی بھی کارباؤگزلک ایسیڈ یاد رکھنا ٹھیک ہے تو فارمک ایسیڈ کو چھوڑ کے اگر ہم اس کا رییکشن لگاتے ہیں ہائیڈرازویک ایسیڈ کے ساتھ میں کس کے ساتھ میں ہائیڈرازویک ایسیڈ ان پریزنس ایسیڈ یعنی اس میں تین ایسیڈ ملتے ہیں کارباؤگزلک ایسیڈ ہائیڈرازویک ایسیڈ اور سلپیورک ایسیڈ آپ اس کے نام سے بھی پہشان سکتے ہیں اس کے جو نام کے پہلے تین لیٹر سے اس کو آپ ایسے یاد رکھ سکیں س سٹینڈ فار سلپیورک ایسیڈ س سٹینڈ فار ہائیڈرازویک ایسیڈ تو یہ تین ایسیڈ ملکہ ہمیں ایمائن دیتے ہیں ٹھیک ہے ہائیڈرازویک ایسیڈ جو رہتا ہے یہ ہائیلی ٹاؤزک یہ ایسیڈ رہتا ہے گیس رہتا ہے اس اس کے اس کو سٹور کرنا کمپریٹیولی جو نا ہے اور ڈیفیکلٹ ہے یعنی رکھنا ڈیفیکلٹ اس کے کمپریٹیولی اگر ہم سوڈیم ایزائیڈ لیں گے تو یہ ہینڈل کرنا ایزی بھی ہے اور ہم اس کو ان سیٹو بنا بھی سکتے ہیں ان سیٹو کا مطلب رہتا ہے ویڈین دی ریکشن ہم اس کو پریپیر کر سکتے ہیں کیسے جیسے ہ ہم نے یہ دونوں ملا دیا اور پھر ہم نے سوڈیم ایزائیڈ دیرے دیرے ایڈ کر دیا تو سوڈیم ایزائیڈ جب سلپری کیسر کے ساتھ میں ریاکٹ کرے گا نا تو یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا جب ہم اس کو سلپری کیسر ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی این اے جو نا این اے کی جگہ اچ آ جائے گا اور یہ سوڈیم بائی سلپیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا جیسے اس طرح سے میں نے ایچ ٹو ایسو فور ڈال دیا تو یہ بن جائے گا ایچ این این اے ایچ بھی کہتے ہیں اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں پلس بنے گا این اے ایچ ایسو فور یہ والا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اب دیکھو ہوتا کیا ہے یہ دونوں جب آپ ملائیں گے ان پریزن سالفیورک ایسیڈ تو ہوتا کیا ہے یہاں پہ ایک بات یادر نہیں ہے ہاں پہ کارمن ڈائی سیڈ باہر نکلتا ہے یہ اور یہاں سے دو این نکلتے ہیں باہر تو بجتا کیا ہے بجتا ہے یہاں پہ آر ایچ اور یہاں کا این ایچ ٹھیک ہے آر ایچ اور این ایچ ملا دو تو یہ بنا دے گا آپ کو آپ کو دے دے گا یہ آر این ایچ ٹو تو آر این ایچ ٹو پلس سیو ٹو ملتا ہے میں اور پلس این ٹو ملتا ہے میں جیسے میں ایک اور ریکشن دکھاتا ہوں اس میں آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا سبوز ہمارے پاس میں یہ کار باگزلک ایسڈ ہے ٹھیک ہے یہ والا سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی او او ایچ ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ نکال دو سب سے پہلے یہ کارمن ڈائی سی باہر سی او ٹو نکال دو باہر اور یہاں سے نکال دو این ٹو باہر این ٹو تو بچے گا کیا بچے گا سی ایچ ٹو سوری سی ایچ تری سی ایچ ٹو ٹھیک اور یہ بچے گا ایچ اور این ایچ اس کا ٹھیک ہے وہ ملا دو آپ کو مل جائے گا سی ایچ تری سی ایچ ٹو این ایچ ٹو یہ پرڈکٹ پلس سی او ٹو پلس مل جائے گا این ٹو اب اس ریکشن میں دیکھو ریکٹن میں کتنے کار بن ایک دو تین جبکہ پرڈکٹ میں صرف دو ہی کاربن ہیں کیونکہ ایک کاربن اندھے فارم اپ کاربن ڈائیکسیڈ باہر نکل گیا تو اسی لئے اس کو ہم ڈگریڈیشن ریاکشن کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ چین جو ہے ڈگریڈ ہوتی ہے ایک سٹپ ڈاؤن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ایسے بتا سکتا ہوں جیسے یہ ایچ این تھری ہے ٹھیک اس میں کیا بچ گیا اب ایچ این کیوں کیونکہ ہم نے این ٹو چین بچا یہاں سے اب یہاں سے نکال دو کاربن ڈائیکسیڈ بہر سیو ٹو یعنی یہ تو بچا کیا بچا یہ سی ایچ تری سی ایچ ٹو اور ایچ اب اس کو میں سی ایچ تری سی ایچ ٹو ایچ کے ساتھ میں این ایچ لگا دوں ٹھیک اس طرح سے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی کیا کریں گے یہاں پہ نکال دو پہلے کارمنٹ ایک سیڈ باہر یہاں سے نکال دو n2 باہر ٹھیک تو پیچھے کیا رہا پیچھے رہا بینزین اور یہ h اور اس میں سے کیا بچا ہے اس میں بچا ہے nh ٹھیک ہے بینزین nh اور h یہ بن جائے گا بینزین nh2 co2 باہر نکل گیا n2 باہر نکل گیا سمپل یعنی co h ہٹانا ہے اور وہاں پہ nh2 لگانا ہے یہ ہٹانا ہے nh2 لگانا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا اس کا مطلب ایک کارمن آپ کو کم کرنا ہی پڑے گا اس طرح سے اگر آپ کی پاس سبسٹوٹڈ بھی ایسا ہوگا اور سٹیٹی کے لیے اگر یہ ہنڈرڈ بھی ہوگا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تب بھی یہاں پہ یہ کارباغزلی اسل گروپ جو ہے نا یہ یہاں سے نکل کی یہاں پہ nh2 گروپ آتا ہی ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی تو اس کا مطلب یہ جو ریاکشن ہے نا یہ دیگریڈیشن ریاکشن ہے کہیں پہ بھی ہوتا ہے کسی بھی کارباغزلی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک کاربان کم ہو جاتا ہے تو دیگریڈیشن ریاکشن ہے یہاں پہ n2 اور co2 ایوالو ہوتا ہے اور اس ریاکشن میں ری ایرینجمنٹ بھی ہوتا ہے ری ایرینجمنٹ یہ ری ایرینجمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں پتا چل جائے گا میکنیزم سے تو اس کا میکنیزم دیکھتے ہیں میکنیزم مطلب step while description ہم اس کا دیکھیں گے دیکھو آپ ایک کارباغزلی کے ساتھ لیجئے اس کو جب ہم سلپیورک ایسیڈ میں ڈالتے ہیں سلپیورک ایسیڈ میں سلپیورک ایسیڈ is dehydrating agent تو سلپیورک ایسیڈ کا پروٹان یہاں پہ اٹیک کرتا ہے یہ اور یہ مالو یہاں سے اس میں اٹیک کیا یہاں پہ کیا بن جائے گا یہاں پہ بن جائے گا پہلے ایسے کچھ R C double bond O O H اور اس کے اوپر آئے گا positive charge اور پھر یہ وارٹر ایسے باہر نکلے گا تو یہ ہو گیا منس وارٹر یہاں پہ کیا بچا یہاں پہ بچا R C double bond O لیکن اس کے اوپر آئے گا positive charge کیونکہ الیکٹران پیر جو ہے نا وہ وارٹر نے نکال دیا اپنے ساتھ تب ہی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا R C double bond O positive سب سے سمپل والا میکنزم ہے اس کے بعد میں لے لو آپ ہیڈرازو کی ایسیل ہیڈرازو کی ایسیل کو ہم ایسے لکھتے ہیں یہ H N single bond N triple bond N تو اس N نے چار bond بنائے تھے اس پہ positive charge اس نے دو ہی bond بنائے اس پہ negative charge ٹھیک ہے تو ہوگا کیا یہ negative charge یہاں positive پہ attack کرے گا تو کاربن اور nitrogen کا bond بنے گا ہے نا یعنی اس کے ساتھ جوڑ دینا تو ہم کو کچھ ایسا ملے گا اس طرح یہاں پہ جو دکھ رہا ہے ہم کو ملے گا اور C double bond O یہاں پہ positive تھا وہ اس N negative نے neutralize کر دیا N نے جڑ گیا یہاں پہ N3 positive ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ یہ N2 نکل جائے گا N2 گیس نکل جائے گی ٹھیک اور یہ positive charge ہے نا تو یہ اس electron pair کو bond electron pair کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور neutralize لیکن یہ bonded pair جب اس نے لی تو اس نے ایک elektron کھویا اپنا تو اس کے اوپر آئے گا positive charge تو وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا R C double bond O N H positive clear بات سمجھ میں آ رہی ہے شباش اب یہاں پہ کیا ہوگا دیکھو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ یہ R group جو ہے نا یہ R group یہ with electron پہ یہاں پہ shift ہو جائے گا الکائل shift ادھر rearrangement ہوگا اور یہ H جو ہے ایک منٹ یہ H جو ہے نا یہ H دیکھو یہ کاربن جو نا یہ اپنے electron سکھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نا یہ electron یہ H ایسے نکل جائے گا اور یہ electron پہ ادھر shift ہو جائے گا یعنی یہاں پہ hydrogen نکل جائے گا as H positive باہر تو اس کا مطلب sulfuric acid کا جو H ہے وہ باہر واپس آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ sulfuric acid acts as catalyst یعنی یہ اس کا کچھ بھی reaction میں انوالوں نہیں ہوتا کوئی بھی part تو یہ ادھر آ جائے گا یہ ادھر shift ہو جائے گا ہمیں کیا ملے گا R single bond N double bond C double bond O ٹھیک ہے clear اور اس کا جو positive charge ہے وہ یہ لے کے گیا ساتھ میں H positive تو ہو گیا ختم خیل یہ بن گیا R N double bond C double bond O تو اس کو ہم بولتے ہیں isosinate ٹھیک ہے isosinate تو isosinate بن جاتا یہاں پہ بھی تو isosinate ابھی تک جو بھی ہم نے rearrangement پڑے ان میں یہی بن گیا جو بھی ہم نے M-S میں پڑا تو اس میں سب میں isosinate بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے آپ کو hopman degree reduction method میں بتایا تھا کہ اس کا cleavage کیسے ہوتا water سے تو ہم یہاں پہ shortcut میں بتاتے ہیں دیکھو ہوتا کیا ہے یہاں پہ water کے ساتھ میں اگر ہم اس کا treatment دیتے ہیں تو یہ break ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح distribution ہو جائے گا hydrogen دونوں چلے جائیں یہ nitrogen کے ساتھ میں اور oxygen آتا ہے carbon کے ساتھ میں تو یہ بن جاتا ہے co2 اور پیشے رہ جاتا ہے r nh2 r nh2 ٹھیک جہاں تک ہو گئی یہ reaction segmented reaction اب اگر یہی reaction ہم carboxylic acid کے بدلے میں elder head اور ketone کے ساتھ کریں گے تو product کچھ الگ طرح بنتا ہے for example اگر میں ketone لے لوں گا ketone ketone کا reaction ایسے کرائیں گے آپ mechanism خود بھی لکھ سکتے آپ اس کا reaction hydrazoic acid کے ساتھ میں کریں گے تو presence میں آپ aldehyde ڈال دیں گے kia ڈال دیں گے aldehyde aldehyde یہاں پہ دو product دے گا ایک دے گا rcn جسے hem nitrile کہتے ہیں nitrile plus دے گا ایک amide amide لیکن nitrile یہ major product اور minor product ldehyde کی presence میں nitrile زیادہ ملتا ہے لیکن ketone کی presence میں amide ملتا ہے ٹھیک ہے تو i hope آپ کو یہ mechanism اور reaction پسند آئی ہوگی تو ملیں گے پھر کسی lecture میں تب تک کے لئے بھائیں